اسلام علیکم انسٹرگرام کا یہ نام ہے تو وہاں پر وہ جو بندہ ہے وہ اگر مطلب آپ کو فولو کرنا چاہتا ہے آپ کی ویڈیوز دیکھنا وہ پسند کرتا ہے تو ایسے میں آپ کو وہ جا کر انسٹرگرام وغیرے پہ فیس بک پیج پہ وہاں پر جا کر آپ کو لائک کرے گا فولو کرے گا آپ نے اس کو کس طرح کرنا ہے اس کے لئے ہم چلیں گے اپنے موبائل فون پر اور ہاں اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ایم ہے تو میرا نام ہے ویس آپ دیکھ رہے ٹیکنیکل ماسٹر یوٹیوب چینل اور اگر آپ نے مجھے انسٹرگرام پر فولو نہیں کیا تو نیچے ڈسکرپشن میں انسٹرگرام کا لینک ہے وہاں جاؤں مجھے فولو کرو آپ کوئی بھی کوششن ہو آپ وہاں پر آگر کر سکتے ہو تو میں آپ کو ضرور اس کا ریپلائے کروں گا اوکی تو یار اس کو کریٹ کرنے کے لئے میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں آپ کے پاس نو وارٹر مارک والا ویڈیو ایڈیٹر ہونا لازمی ہے یہاں پر میرے پاس کائن ماسٹر ہے آپ نے کائن ماسٹر کو نو وارٹر مارک میں کس طرح ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس ویڈیو کا لنک بھی میں نے آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن پارڈ میں دے دیا ہے کہ آپ کس طرح سے ایک نو وارٹر مارک والا کائن ماسٹر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن پارڈ سے جا کر دیکھ سکتے ہیں اور ایک نو وارٹر مارک والا کائن ماسٹر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کائن ماسٹر کو اوپن کر دینا ہے سب سے فرسٹ میں تو آپ کو یہاں پر کچھ اس طرح سے اس کا انٹرفیس دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے فرسٹ میں آپ نے یہاں پر میڈیا کے اوپر کلک کر دینا ہے میڈیا پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر سب سے پہلے جو ہمارا کام ہے وہ ہمارے پاس ایک بیگراؤنڈ لینا تو ہم یہاں پر کوئی بھی ایک بیگراؤنڈ لیتے ہیں آپ نے کوئی بھی ایک بیگراؤنڈ لینے نے سٹارٹ میں اور لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس بیگراؤنڈ کے اوپر آپ نے اس طرح سے ٹیپ کر کے رکھنا ہے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس فیزار اوپشن دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر آپ کے پاس آیا کہ کلر آپ نے اس کلر پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے گرین والا کلر لینے نہیں اور یہاں پر آپ نے ٹک پر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر یہ گرین کلر لینے سے یہ ہوگا ایک بار جب ہم create کر لیں گے تو اس کے بار ہمیں بار بار اس کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس کو ہم اپنے موبائل فون کے اندر سیو کر دیں گے تو مان لے اگر ہم فیس بک کا بناتے ہیں ٹویٹر کا بناتے ہیں انسٹرگرام کا بناتے ہیں تو جب ہمارے پاس یہاں پر گرین سکرین ہوگا تو ایسے میں ہم اس کو اپنی ہر ویڈیو کے اوپر صرف ایک ہی دو سیکنڈ کے اندر ایٹ کر لیں گے اوکے تو یہاں پر گرین بیگراؤن لینے کے بعد آپ نے یہاں پر لیئر پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا میڈیا میڈیا کے بعد یہاں پر سب سے فرسٹ میں آپ کے پاس بیگراؤن تو آپ نے بیگراؤن میں آ جانا ہے یہاں پر وائٹ کلر میں میں یہاں پر لے لیتا ہوں بیگراؤن آپ کسی بھی کلر میں لے سکتے ہیں تو لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی آپ نے بیگراؤنڈ ہی ہے اس پر آپ نے ٹیپ کر کے رکھنا ہے اس طرح سے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے جو بھی آپ نے background لی ہے اس پہ آپ نے اس طرح سے click کرنا ہے یہاں پر آپ کے پاس cropping کا ایک option دیکھنا کو ملے گا آپ نے اس�ermoつ کے اوپر click کر دینا ہو یہاں پر mask آپ کو دیکھنا کو ملے گا تو آپ نے اس والے option کو enable کر دینا ہے جب آپ اس کو enable کریں گے enable کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھنا کو مل جائے گا shape یہاں پر آپ کے بعد جو تیسرے number بالے shape ہے آپ نے اس پہ click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو اتنا کر لینا ہے کہ آپ کا جو بھی نام ہوگا جیسے میرے یوٹیوب چینل کا نام ٹیکنیکل ماسٹر ہے فیس بک کا نام اویس ہنفی ہے تاکہ آپ جتنے بھی یہ بیگراؤنڈ رکھیں جتنی بھی یہ لائن ہے تو اس کے اندر آپ کا وہ جو نام ہے وہ بالکل ایک دم سے واضح دیکھنے کو ملے تو آپ نے اس کو اتنا ہی چھوٹا کر دینا ہے تو چلیے یہاں سے میں اس کو اتنا ہی رکھتا ہوں تو اس کے بعد آپ نے یہاں اوپر چیک کر دینا ہے یہاں پر آپ اس کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر میں اس کو یہاں پر لاکر رکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے لیئر پر کلک کرنا ہے یہاں پر میڈیا میں آ جانا ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فیس بک کو انسٹاگرام ٹویٹر اس کو بھی آپ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اس کی ایک پی اینجی میں فوٹو ہونا لازمی ہے تو اس کا لنک بھی آپ کو میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی انسٹاگرام فیس بک وغیرے کی فوٹو ہے تو آپ بیگراؤنڈ ریزر ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کا جو بیگراؤنڈ ہے اس کو ریموف کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کے پاس وہ پی اینجی میں سیو ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں پر اگر میں نے انسٹاگرام کا بنانے آپ نے فیس بک کا بنانے کوئی بھی آپ نے جو بھی بنانے آپ نے وہی لے لینا ہے لینے کے بعد آپ نے اس بیگراؤنڈ کے بلکل ساتھ میں اس کو اس طرح سے رکھ لینا ہے تاکہ بلکل یہ ایک دم سے دیکھنے میں ایک دم سے صحیح لگے اس کے بعد آپ نے یہاں پر دوبارہ سے لیئر پہ آنا ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ٹیکسٹ آپ نے اس ٹیکسٹ پہ آنا ہے اب یہاں پر آپ نے وہ نام دینا ہے جس نام پہ بھی آپ کا وہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے جیسے مان لیجئے میرے انسٹاگرام کا ہے اویس میں یہاں پر دے رہتا ہوں اویس اور یہاں پر ہم ہنفی اس طرح سے اویس ہنفی میرے انسٹاگرام کا نیم اویس انفی صفر صفر ہے تو یہاں پر میں اویس انفی صفر صفر دے رہتا ہوں دینے کے بعد آپ نے اوکے پہ کلک کرنا ہے اوکے کے بعد یہاں پر آپ نے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا کلر آپ نے کیا کرنا ہے اس کلر پہ کلک کرنا ہے یہاں پر میں بلک کلر رکھتا ہوں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا فونٹ آپ نے اس فونٹ پر کلک کرنا ہے فونٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے کوئی بھی ایک اپنی مرضی کا فونٹ لے لینا ہے آپ پر اس طرح سے آپ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں جتنا آپ نے اس کو رکھنے آپ اس طرح سے اس کو یہاں پر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے انشٹاگرام پر کلک کرنا ہے انسٹاگرام پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ان انیمیشن پر کلک کر دیں آپ نے جو بھی اس کو انیمیشن دینے آپ اس طرح سے دے سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر ڈروپ پر کلک کرتا ہوں جب ہم کسی بھی ویڈیو کے اندر اس کو ایڈ کریں گے تو یہاں ہمارے پاس کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر میں اس کو یہاں پر سپن اس پر رکھوں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہے اگر آپ اس کو اس طرح سے رکھتے ہیں رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس بیگراؤنڈ پر کلک کر دیں اب آپ نے بیگراؤنڈ کو بھی یہاں سے ایک انیمیشن دے دینا ہے یہاں پر ہم ان انیمیشن پر کلک کر دیں اب یہاں پر ہم نے اس کو سلائیڈ رائٹ سے نکالنا ہے تو اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم اس طرح سے رکھیں گے رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے ٹیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے جو بھی آپ کا یہ ٹیکسٹ ہے تو اس طرح سے میں اس کو بڑا کر لیتا ہوں تھوڑا اب ہمارے پاس اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان انیمیشن پر کلک کرنا ہے یہاں پر اس کو بھی ایک دے دینا ہے جو بھی آپ کو یہاں پر اچھا لگے یہاں پر جو بھی آپ انیمیشن دینا چاہتے ہیں آپ وہ اپنی مرزی کا بھی دے سکتے ہیں آپ اس سے بہتر بھی منا سکتے ہیں یہاں پر میں تو ویڈیو کر رہا ہوں اس لئے میں آپ کو جلدی جلدی طریقہ بتا رہا ہوں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم اس ویڈیو کو پلے کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس یہ کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا تو جیسے ہمارے پاس یہ create ہو جائے create ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کے پاس share کا button دیکھنے کو ملے گا آپ نے اس پر share پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے export کے اوپر کلک کر دینا ہے اب یہ ویڈیو جو ہے یہ ہمارے پاس ایک دم سے save ہو جائے گی save ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے bake کرنا ہے bake آپ نے یہاں پر اب مان لیجئے آپ نے اس کو کسی بھی ویڈیو کے اوپر add کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ ویڈیو لے لینا ہے اس طرح سے میں یہ ویڈیو لے لیتا ہوں اب اگر اس ویڈیو کے اوپر اس کو میں نے add کرنا ہے تو یہاں پر میں layer پر کلک کروں گا layer پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور آپ نے ایکسپورٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یہ ویڈیو آپ کے پاس ایکسپورٹ پر جا کے سیو ہو جائے گی تو اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پر فرسٹ والی ویڈیو ہے تو میں اس کو یہاں پر اس پر کلک کروں گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو کروما کی دیکھنے کو ملے گا جب آپ اس کو ویڈیو کو لے لیں گے یہاں پر میں نے آپ کو جب سٹارٹ میں بتایا کہ آپ کے بعد 9 وارٹر مارک والا کائن ماشڑ ہونا لازمی ہے اس لئے بتایا کہ اگر آپ کے بعد کوئی بھی وارٹر مارک والا ویڈیو ایڈیٹر ہے تو ایسے میں آپ کے جو بیک میں ویڈیو ہے اس پہ بھی آپ کو وارٹر مارک دیکھنے کو ملے گا اور اس ویڈیو کو جب آپ create کر لیں گے اس پہ بھی وارٹر مارک ہو گا تو ایسے میں آپ کے بعد مطلب وہاں پر جو وارٹر مارک ہے وہ دبل ہو جائے گا اس کے بعد آپ جب اس طرح سے ایکسپورٹ والی ویڈیو لے لیں گے لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے کروมา کیکیوں پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کے پاس انیبل کو جو بٹن دیکھنے کو ملے گا آپ نے اس پر انیبل کر دینا ہے تو اب ہمارے پاس وہ جو گرین سکرین ہے وہ یہاں سے ریموو ہو جائے گا اور ریموو ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس طرح سے میں یہاں پر اکی تو ریموو بónے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے اس کو یہاں پر پلے کردینا ہے آپ کے پاس یہ مطلب اس طرح سے آپ نے جہاں پر بھی اس کو ایڈ کرنا ہے اس طرح سے آپ اس کو یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے مطلب آرام سے مطلب ایک اچھا سا بنا سکتے ہیں یہاں پر تمہیں ویڈیو بنا رہا تھا اس لئے میں آپ کو کافی جلدی میں طریقہ بتایا اس طرح سے آپ اپنی ویڈیوز کے اندر سوشل میڈیا کے جو آئیکن وغیرے وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ آپ جب بھی مطلب کسی بھی یوٹیوبر کی ویڈیوز کے اندر اس طرح سے سوشل میڈیا کے آئیکن وغیرے دیکھتے ہیں تو اس کو آپ کس طرح کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کر دینا لائک شیئر انسٹرگرام پر پروہ نیچے ڈسکرپچر میں لنک ہے اور بس اس ویڈیو میں اتنے ہی منتے کے لئے کسی نیکس ٹویک اور نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ